نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ مجھے پتہ ہے تم کب خوش ہوتی ہو اور کب نراز ہوتی ہو ربان اللہ کب خوش ہوتی ہو کب نراز ہوتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں نا میں کب نراز ہوتی ہو کب خوش ہوتی ہو یہ ایک شور اور ایک بیوی کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن آج ہم جس معاشرے میں رہے ہیں یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ تباہی کے دھگانے پر ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے بیویوں کے ساتھ کوئی اس نے سلوک تک نہیں کرتا حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ عمدانم بارک میں اکثر پیچاریاں سبسیری کے وقت بھی موجود رہتی ہیں کچن کے اندر کم کا دن کام کرتے رہتی ہیں دن کو بچوں کے ساتھ سے رات جب وقت آتا ہے اس وقت بھی وہ آپ انتاری کرتے ہیں اکثر پیچاریاں کچن بھی موجود رہتی ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے حضرت عائشہ صلیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب سنیے گا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون سے لوگ کون سا وقت ہے جب آپ خوش ہوتی ہیں کون سا وقت ہے جب آپ نراز ہوتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے عائشہ جس وقت تم خوش ہوتی ہو اس وقت تم کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے سلام اللہ یہ باقی کہا جب آپ خوش ہوتی ہو اس وقت آپ کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے سلام اللہ لیکن جس وقت آپ نراز ہوتی ہو ہماری عورتوں کا نراز ہونا اور عم المقمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا آپ کا نراز انہذا فرق دیکھئے ہم کہاں پر موجود ہیں ہم یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ جب آپ نراز ہوتی ہیں پھر آپ یہ جبلہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم ہے بلکہ اس وقت آپ یہ کہتی ہے مجھے رب عبراہیم کی قسم ہے سلام اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کے دی ہیں اب پیار برانداز آگے دیکھئے کہہ دی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جب میں نراز ہوتی ہوں میں کچھ بھی نہیں کرتی صرف میں آپ کا نام نہیں لیتی یہ محبت برانداز تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والے سمیاتی نوائیت پیش کر کے کیونکہ دزوے مدر کیوں میں نے بات کی وہ بات بھی ضروری ہے اور مجھے پتا ہے میں نے ساتھ بھی مجھے مجھے پتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام مرتفعہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جنمع تفیق جریل القدر صحابہ جب آپ کو قرآن کی کسی آیت کا مفہوم سمجھ نہ آتا جب آپ کو کسی حدیث کا مفہوم سمجھ نہ آتا تو صحابہ کرام کا ایک بڑا گروہ جریل القدر صحابہ آپ اس وقت اٹھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ اپنے مسائل کو سیکھنے کے لیے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو فسر قرآن ہیں آپ سے زیادہ کون حدیث کو جاننے والا ہے سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہنے والے آپ ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے برحل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ